السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طعاما پاکسرا و اطابا اب اس کا استعمال ہم کرتے ہیں جیسے کتابا الادیب قصہ فا احسن و اجاد و افاد و اطربا و امتعا فلا عدیب نے ایک نوویل لکھی اور اس نے بہت اچھی لکھی اور فائدہ پہنچایا اور خوش کیا اور دلچسپی کا سمب بنا دوسری مثال سلہ فلان سلاتا فا احسن و اطالا فلانے نماز پڑی اور بہت اچھی پڑی اور بہت لمبی پڑی تیسری مثال انشد سلاتا الستاذ بیتا فا امتعا آپ و اطربا و اطربا واهزا الاعطافہ استاذ نے ایک شعر سنایا تو مست کر دیا خوش کر دیا اور جھوم گئے لوگ انہوں نے لوگوں کو جھما دیا اعطاف شانوں کو کہتے ہیں اب دوسری تعبیر دیکھئے ما اطیبہ حضرت طعاما تو آپ اسی کو استعمال کیجئے آپ کو کہنا ہے یہ قلم کتنا دلکش ہے تو کہیں گے ما ارشق آذل قلم کہنا یہ آواز کتنی میٹھی ہے تو کہیں گے ما احلا آذس صود آپ کو کہنا ہے کہ یہ پھل کتنا کڑوا ہے تو کہیں گے ما امر آذس سمارا ایسے اب تیسری تعبیر دیکھیں فَكَانَتْ فِي نَخْلَةٌ لَمْ يَنْزُرِنْ نَاظِرُونَ إِلَى مِسْلِحَا اس جیسی تعبیر ہم بناتے ہیں سمارا اس جیسی تعبیر لیکن حوش ایسا 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 لم یو علی فی مؤلی پونہ مثلہ انہو اللہ فا کتاب ہے ایسی کتاب لکھی کہ لکھنے والوں نے اس جیسی نہیں لکھی اسی طرح سے بناتے رہی انہو فطبا فطبتا لم یسمعیس سامعون مثلہ ایسی تقریر کی کہ سننے والوں نے ویسی تقریر نہیں سنی ہوگی اور بھی ایک اور آپ کو پتا دیتے ہیں انہو 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 اکلتو طعاما 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 لَم 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 قلبی کل موقعی میں نے اسی بات سنی تو مجھے پسند آئی اور میرے دل میں سما گئی تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی لفظ پڑھیں تو اس پر رکھ کر اور اس کو استعمال کیجئے اس پر تصرف کرنا سیکھئے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم